دوست اور ڈراما قوین راکھی ساونت ان دنوں میڈیا کی سرکیوں میں ہیں وجہ ہے ان کی سادھی راکھی نے حالی میں اپنے بوئی فرینڈ آدل دورانی کے ساتھ اپنی سادھی کی خبریں ساجہ کر فینس کو حیران کر دیا راکھی نے باقاعدہ انسٹاگرام پر سادھی کی تصویری بھی ساجہ کی اس کے بعد آدل نے سادھی سے انکار کر دیا سادھی سے آدل کے انکار کرنے کے بعد راکھی ساونت نے پرتی کریہ دی ایک میڈے کے سنستان سے بات چیت کے دوران راکھی نے یہ خلاصہ بھی کیا کہ ان کی کافی پہلے ہی سادھی ہو گئی تھی آدل کی بات سرو جنریک نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ بات چھپانی پڑی راکھی کا کہنا ہے کہ آدل اور ان کے نکاح قریب ساتھ مہینے پہلے ہی ہو چکا ہے آدل نے ان پر اس نکاح کو چھپائے رکھنے کا دباؤ بھی بنایا تھا راکھی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے نکاح کے ساتھ ساتھ کوٹ میریج بھی کیا تھا لیکن یہ اہ بات ابھی تک سبھی سے سپاہ رکھی تھی راکھی ساتھ کا کہنا ہے کہ آدل ان سے بات نہیں کر رہے تھے انٹرویو کے دوران راکھی نے آدل سے کہا کہ اب لف جہاد کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ آدل کا پریوار ان پر دباؤ بنا رہا ہے جس کے چلتے آدل راکھی سے بات نہیں کر رہے ہیں راکھی ساتھ کا کہنا ہے کہ آدل پتا نہیں کیوں سادھی سے انکار کر رہے ہیں راکھی نے یہ دعویٰ بھی کیا راکھی انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا ہے اس کے لئے انہوں نے اپنے نام تک کو بدل دیا ہے اس کے بعد بھی عادل سروجینک روپ سے صادق بتانا چاہتے تھے راکھی نے کہا کہ وہ کافی ڈر گئی تھی اس لئے اب جا کر انہوں نے خود اپنے نکاح کا سچ سبی کو بتا دیا عادل کے نکاح سے انکار کرنے کے بعد راکھی کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اس پر وہ کافی فوٹ فوٹ کر روئی اور کہا کہ ان کی ماں اسپتال میں بھرتی ہے یا انہیں دیکھ یا اپنی زندگی کو دیکھے میڈ ان میں وہیں عادل کاغذ پر سائن کرتے نظر آ رہے ہیں اور میڈیا کے مطابق راکھی کو اب لب جہاد کا ڈر ستا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کئی ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو آج کل ہر طرح ہو رہا ہے ایسے دوستو آپ راکھی سامن اور عادل کے نکاح کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی تاہر ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواز